جی جی پہلے ان کی سن تو لیں اکٹے فیصلہ کریں گے سر جی وہ اپلیکیشن میرے پاس آئے میں بیج دوں گا سر آپ نے دے دیئے سیکیٹریٹ میں سر جی جی فیصل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیئرمن چیئرمن صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے لیڈر آف تو پسیشن جاؤ جی موشن کو انٹرٹین کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ جو ہوا وہ پچیس مئی کو ہوا اور پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے مارچ اور سب سے بڑا پرامن مارچ جس حکومتی دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہوگی یہ مارچ پاکستان تحریک انصاف کا مارچ نہیں تھا یہ مارچ پاکستان کا مارچ تھا یہ مارچ کرنے والوں کا جنم کیا تھا ہمارا کیا جنم تھا کہ ہمارے ہمارے نہتے شہریوں پر تشدد کیا گیا بزرگوں کو عورتوں کو بچوں کو فیملیز کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا گھروں میں چھاپیں مارے گے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہمارے نہتے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی پاکستان میں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی نہتے شہری عمران خان نے پاکستان میں سب سے زیادہ جلسے کیے سب سے زیادہ مارچ کیے اور سارے کے سارے پرامن رے سارے کے سارے پرامن رے اور عمران خان کا یہ ظرف تھا کہ جب وہ وزیراعظم تھے وہ حکومت میں تھے اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز نے پی ڈی ایم نے استماعی طور پر اور انفرادی طور پر ہر پارٹی نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا کسی ایک کو گرفتار نہیں کیا گیا کہیں ایک رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی کسی ایک کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا پولیس کے ذریعے حراسہ نہیں کیا گیا کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ وہ کامپے ٹانگی مارچ ڈی جوک میں بھی آیا کامپے ٹانگی مارچ ڈی جوک میں آیا ہم نے کچھ نہیں کیا نون لیگ نے مارچ کیا ہم نے کچھ نہیں کیا جے یو آئی ایس نے مارچ کیا نہیں ہے سر عمران خان نے کچھ نہیں کیا کیوں کیونکہ عمران خان کو ان سے کوئی گبرات یا کوئی بوکلات نہیں تھی کریں جتنے مرضیہ کریں ابھی بھی کر رہے ہیں کریں جو مرضیہ کریں لوگ عوام یہ پوری قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی بوکلات سب کے سامنے آیاں ہو چکی ہے انہوں نے جتنی کنٹینرز لگائے راستے بند کیے لوگوں کو حراسہ کیا چھاپے مارے آنسو گیس کی یہاں تک کہ فائرنگ کی ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہمارے پاکستان کے نیتے شہریوں کو انہوں نے زخمی کیا شہید کیا لیکن یہ قوم یہ قوم یہ قوم جاگ چکی ہے اس قوم نے پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا آنسو گیس ہوتی تھی واپس جاتے تھے پھر دوبارہ آ جاتے تھے یہ قوم جاگ چکی ہے اس قوم نے غلامی کو مسترد کر دیا ہے آپ ہمارا جنم بتائیں اس ہاؤس کے میمبرز کی اوپر میرے سمیت پرچے ہوئے ہوئے جگہ جگہ انہوں نے تھانوں میں پرچے کروائی ہوئے ہیں چیئرمن صاحب یہ آپ کے استقاق بھی مجروع ہو رہا ہے پہلے ہمارے ایک سینیٹر کی گرفتاری ہوئی جبکہ سپریم کورڈ اف پاکستان میں کلیرلی آرڈرز دیئے ہوئے ہیں کہ توہین عدادت کی بھی مرتقب ہو رہے ہیں آپ کا استقاق بھی مجروع کر رہے ہیں کہ اس میں کلیرلی لکھا ہوا اس آرڈر میں کہ چیئرمن سینیٹ اور سپیکر کا کیا کردار ہے اس کے اندر اجازت لے کے لیکن اس کے آرڈر کے آنے کے باوجود نہ صرف سینیٹرز نہ صرف ایمین ایز نہ صرف کوئی عدداران بلکہ عام جو سمپتائزرز ہیں جو ورکرز ہیں جو پاکستانی عام شہری ہیں ان کے لیے بھی سپریم کورڈ پاکستان نے حکم دیا ہوا ہے لیکن اس حکم نامے کے آنے کے بعد بھی آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس چھاپے مار رہی ہے کیوں کیوں چھاپے مار رہی ہے کیا جرم کیا انہوں نے جرم کرنے والے کرائی منسٹر بنے ہوئے ہیں مقصود چپراسی اور وہ سارے کیسز وہ بڑے بڑے عدو پہ بیٹھی ہوئے ہیں اور عام شہری جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی ہے یہ جرم ہے ان کا کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خودداری کی بات کی ہے کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی کو مسترد کیا ہے کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ان کی پکار کے ساتھ عمران خان نے آواز اٹھائی ہے ہاں کیا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں فل فور صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ لے کرے آپ چیئرمنٹ صاحب بتائیں آپ بتائیں دنیا میں کس جمہوریت میں حق نہیں ہے عام شہریوں کا کہ وہ پروٹیسٹ کرے پور امن اراک وار کے خلاف بیس لاکھ لوگ نکلے انہوں نے اپنی پروٹیسٹ ریجسٹر کی یہاں پر اگر قوم ایک مطالبہ کر رہی ہے احتجاج کر رہی ہے کہ پاکستان میں فل فور الیکشن کروائیں اس راستے سے اگر آپ آ سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں آپ مقبول ہیں تو آئیں میدان میں مقابلہ کریں اس راستے سے آپ آئیں ہم آپ کو قبول کریں گے ہم آپ کی حکومت کو قبول کریں گے لیکن جس راستے سے آپ آئیں جس راستے سے جس سازش سے یہ امپورٹیڈ حکومت آئی ہے اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے یہ امپورٹیڈ حکومت کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے عوام کو قبول نہیں ہے اور میں چیلنز کرتا ہوں ان کو آپ آپ ریفرینڈم کرائیں عوام سے پوچھے وہ الیکشن فوری چاہتے ہیں کہ نہیں ریفرینڈم کرا لیں پتا چلے گئے نے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت اس وقت پاکستان میں فوری طور پر الیکشن چاہتی ہے پاکستان نے عمران خان صاحب کا یہ پاکستان مارچ ازادی مارچ یہ پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا یہ پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو کہ جو انہوں نے کوشش بھی کی حربے بھی استعمال کیے لیکن پھر بھی لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے اور کھڑے ہیں یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا دو دن باقی رہ گئی ہیں دو دن دو دن باقی رہ گئے عمران خان صاحب لیں کہ آئیں الیکشن اناؤنس کریں ورنہ ابھی فلم چلنی باقی ہے ٹریلر کے بعد اور اس کی برپور تیاری ہے انشاءاللہ دو دن کے بعد عمران خان تاریخ دیں گے اور آپ دیکھیں گے جیرمن صاحب لیکن تمام نگاہیں نگاہیں تمام نگاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں ہمارا یہ رائٹ ہے پاکستانی شہریوں کے یہ رائٹ ہے کہ وہ پورا من احتجاج کریں ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم اس بار سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ سے پروٹیکشن لے کر ہمارا جو قانونی آئینی حق ہے ہم اس کا استعمال کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ازادی مارچ ہوگا یہ جو ازادی مارچ اب آنے والا ہے یہ ازادی مارچ تمام ریکارڈ آپ کے ساتھیوں نے بات کر میں وینڈ اپ کر رہا ہوں یہ ازادی مارچ آنے والا تمام ریکارڈ توڑ دے گا علامہ اقبال نے کہا علامہ اقبال نے جو بات کی وہ میں سامنے رکھتا ہوں اس امپورٹڈ اور یہ جو مسلط کی گئی حکومت ایک سازش کے ذریعے پاکستانی قوم پر پاکستانی قوم نے بیداری اختیار کی ہے پاکستانی قوم نے خودی اختیار کی ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ غریبی میں رم پیدا کر تینکیو سر یہ قوم سر ایک سیکن سر ایک سیکن اجاز چوزری سینیٹر اس ہاؤس کے ممبرین نے گرفتار کیا جاتا ہے سینیٹر سیفلا خان نیازی اور میرے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے میں صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں عمران خان سمیت انہوں نے تمام ہمارے باقی جو ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں باقی ہمارے عدداران عام شہری سب کے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے کیا یہ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ آپ اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اگر آپ جمہوری ہے تو جمہوری روئی اختیار کرے تینکیو سر جو انہوں نے روئی اختیار کیے ہوئے تینکیو سر اول تو نہیں نہیں میں وائنڈ اپ کروں گا سر میں وائنڈ اپ کروں گا ٹائم نہیں ہے مجھے ساتھیوں کا ٹائم ٹھیک ہے آپ کے اور ایک بندہ بولے گا پھر اس لیے مربانی کریں گے ابھی میں ادھر ہی جا رہا ہوں سر میں ادھر ہی جا رہا ہوں لیکن جب جب بخلات ہو اور اس طرح سے آئے ہوں تو ایسی حکومت جب بخلات ہو اور جس طریقے سے آئے ہیں اس طریقے سے آئے ہوں تو ایسی حکومت کی امپورٹڈ حکومت کی تو ہر وقت کام پہ ہی ٹانگیں گی ہر وقت کام پہ ہی ٹانگیں گی اور انشاءاللہ 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 وہ وقت دور نہیں منزل قریب ہے پاکستان کہ ہم وہ جو حقیقی آزادی ہے یاد رکھئے گا چیرمین صاحب ایک بات کروں گا پر ختم کر رہا ہوں جے پلیز بتائیں جس طرح سے لوگ جس طرح سے شریک ہوئے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد آزم محمد علی جنہ کے ساتھ آج اسی طرح پاکستان بچانے کی تحریک میں لوگ عمران خان کے ساتھ شامل ہیں اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقی حضادی حاصل کر کے رہیں گے ہم حقیقی حضادی حاصل کر کے رہیں گے اور ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں پوری قوم کو کہ پوری قوم یک جا ہے پوری قوم اکٹھی ہے تشریف رکے سر بیرامن تنگی صاحب پلیز ہماری قوم ہمارا میڈیا ہماری ہماری باشہور وہ ساری کے ساری فیملیز وہ سب اکٹھی ہیں تشریف رکے بیرامن صاحب یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے ان قوتوں کو جو پاکستان میں تنگی صاحب ایسے الفاغ استعمال نہ کریں پلیز پاکستان میں تشریف رکھیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں مہرامن صاحب جی وہ قوتیں جان لیں تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام تینکیو سر تینکیو سر محب وطن سارے پاکستانی سب یک جائے اور انشاءاللہ ہم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے ہم اس ملک سے تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر آنیبل سینیٹر شبلی فراز صاحب